اگر تم اپنے نیت عمال کی کچھ قدر و قیمت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے تو اس کے لئے سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدے سیکھو اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے یعنی صحیح عقیدے سیکھو اور اس کا اعتقاد رکھو اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے اس کا باقیدہ تمہیں عجر ملے گا گویا کہ اس کی مزدوری اور تنخواہ تمہیں دی جائے گی سیلری باقیدہ ملے گی وہ جنت کے شکل میں ہوگی لیکن اگر تم نے اس طرح کیا کہ عقید کو درست نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو نظر انداز کر دیا انہیں حقیق سمجھ کے قابل قدر نہ جانا تو اگر تم جتنے بھی نیک عمل کرتے رہو گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے جیزا ہم نے پچھلے پورا میں آپ کو آیات بتائی تھی کہ جہود و نصارہ مشرقین اور کفار ان سب کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید بیان فرمائی جو ثابت کرتی ہے کہ عمل چاہے ان کے پاس کتنا ہی ہو لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا یہ جہنم کی حقید ہم پھر منافقین کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بعض لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ زبان سے کہتے تھے کہ اے حبیب کریم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شکم تزدیک کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کو واحد مانتے تھے موحد تھے توہید کے قائل تھے نمازیں پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے لیکن وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے یعنی اعتقاد میں یقین میں خرابی تھی تو اللہ تبارکہ و تعالی نے انہیں منافق قرار دیا باقاعدہ قرآن میں ان کی مضمت بیان ہوئی اور ان کے لئے بھی جہنم کی وعیدیں ذکر کی گئیں معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ سے قطع نظر جو باقاعدہ مسلمان کہلانے والا تھا وہ مسلمانوں والے عمل کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے پایا آپ کے پاس بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کی صحابہ کرام کی صحبت بھی اس کو ملی لیکن ایک عقیدے کی خرابے کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا گیا تو جب زمانہ رسول میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو مسلمان کہلایا لیکن اپنے عقیدے کی خرابے کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا سکتا ہے تو سوچئے کہ اس دور میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان اگر اپنے عقائد پر توجہ نہ کرے اور خصوصا فرض عقیدے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتا کیا گیا انہی نہ سیکھے اور ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ بخشش کی توقع اور تمنہ کیسے کر سکتا ہے چاہے اللہ کو مسلمان کہلائے مسلمان تو منافقی نے زمانہ رسول بھی کہلائے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کے عقیدے کی خرابے کی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو جھوٹا بھی قرار دیا اور جہنم کی ورائی اللہ تعالی نے سورة المنافقون آیت نمبر ایک میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اذا جاءت المنافقون اے حبید کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں قالو تو یہ کہتے ہیں کہ نشہدو انکل رسول اللہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلمو انکل رسول بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں ہم معلوم یہ ہوا زبان سے تو وہ کہہ رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں بات تو یہ سچی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ظاہری قول کے ان کے دل میں ان کے باطن میں موجود نظریے کے مخالف ہونے کی بنا پر ان کو جھوٹا قرار دیا معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے اصل میں انسان کے عقیدے کا اعتبار ہے نظریے کے اعتبار ہے اس خیال کا اعتبار ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے اور جس پر وہ اعتقاد رکھ کر اپنے آخرت کے تیاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا چونکہ منافقین اپنے باطن میں غلط عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ان کے ظاہری عمل کو نظرانداز قرار دے کے نے جھوٹا قرار دیا گیا اور ان کے عقیدے کی خرابی موسیقی